ماشاءاللہ مدشر رسول قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے خوبصورت انداز سے ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا رہے تھے اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ چھٹے پارے کے چنیندہ احکامات آپ تک پہنچا جا رہے ہیں سورہ مائدہ کا آغاز ہو چکا ہے اور آیت نمبر دو کا ذکر ہم کرتے ہیں آیت نمبر دو میں نو چیزوں کے متعلق ان کی حرمت یعنی ان کو حرام قرار دے دیا گیا ہے ایسے گوش ایسے جانور جو ان میں ذکر کیا گیا ہے ان کو حرام قرار دے گیا ہے مردار بہنے والا خون خنزیر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ جانور جس کا گلہ گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو اور جو اوپر سے نیچے لڑکتا ہوا کسی پہاڑ وغیرہ سے یا درخت سے مر جائے جو کسی ٹکر یا تصادم کے ذریعے سے مر جائے ہلاک ہو جائے یا کسی درندے نے اس کو پھاڑ کر ہلاک کر دیا ہو اور وہ مر گیا ہو ان ایسے جانوروں کا ایسے چیزوں کا کھانا حرام ہے تو لیکن حالتِ اضطرار کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حالتِ اضطرار وہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کو گمان ہو کہ اگر وہ کچھ بھی نہ کھائے تو وہ مر جائے گا ایسی صورتحال کے اندر آ کر ان جو مردار چیزیں ہیں ان میں سے کچھ بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن وہ بھی اس حد تک اتنا یا اتنی مقدار میں جس سے زندگی کو بچایا جا سکتا ہو اس کے بعد بڑی مشہور آیت جو ہے وہ آتی ہے دین کی تکمیل کا اعلان جو ہے وہ آیت نمبر تین سورہ المائدہ کی یہ والی آیت جو ہے یہاں پہ آ جاتی بظاہر جو ہے یہ قرآنی احکامات کی آخری آیت ہے عرفات کے میدان کے اندر یہ آتی ہے اور اس کے بعد جو آیت نمبر پانچ ہے اس کے اندر اہل کتاب کے زبیحہ کا حکم ہے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ ہے یعنی وہ کتب آسمانی جن کی تصدیق قرآن اور حدیث سے ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں ان کو ہم ٹیسٹی فائننگ کر سکتے کہ کس طریقے سے ان کو ہم گردانے کی یہ واقعی آسمانی یا الہامی کتب ہیں یا نہیں ہیں لیکن جو وہ کتب جن کی تصدیق قرآن اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ اس آیت نمبر پانچ کی اندر آتا ہے کہ اہل کتاب کا زبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے یہاں پہ زبیحہ سے مراد طعام ہے کھانا یعنی کے یعنی مسلمانوں کے لیے وہ کھانا حلال ہے جو اہل کتاب کے گھر سے آتا ہے اور ان کے لیے وہ کھانا بھی حلال ہے جو مسلمانوں کے گھر سے ان کی لیت جاتا ہے تو یہاں پہ توریت انجیل زبور اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی جو ٹیسٹیفائیڈ کتب ہیں یا وہ کتب ہیں جن کی تصدیق قرآن اور حدیث سے ہوتی ہے چلتے ہیں جی ہمارے اگلے ناتخاں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد کاشف علی نوجوان ناتخاں ہیں ہم ان سے ناتخانی کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین ازیوکار آپ کو بتاتے سے لیں ایسن سٹوڈیو چینل اکارا سے یہ ٹرانسمیشن براہ راست آپ تک پہنچائی جاری ہے نواد سویٹس اینڈ پیکٹس کے تابعے پجٹن دے گولامی نے بڑا مان ودایا ہے 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 پٹگن وچ نو کردہ سیدہ دا پایا ہے پانچ دان پانچ دان اچھی شان بدول دیئے اے بیٹی رسول دیئے ماہ حسن حسین دیئے بڑا رتبہ بایائے بانجتان باجتان 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 سیداد یا لالا نے حرمک تر جایا ہے بجدن دے گنامی نے بڑا مان بدایا ہے